اگلی بچوں میری آواز آرہی ہے آپ کو بالکل آرہی ہے الحمدللہ چلیں سب آگئے ہیں اس کے بعد اگلا یونٹ اسلامیات کا ہے اب آپ کا اسلامیات میں یہ سب بچے ہوتے ہیں یا نہیں یہ پتہ چلے گا اگلی کلاس میں میں خود بیٹھ کے وی پی کے ساتھ دیکھوں گا یہ چیز آج کلاس میں چلو ایمانداری سے بتاؤ second observation of case number three is clear or not بالکل ایمانداری سے پڑھنے میں کوئی hesitation نہیں سوال پوچھنے میں کسی قسم کا کوئی confusion نہیں ہونا چاہیے یہ مت سوچو سر غصہ ہیں سر غصہ کسی اور بات پر نے تمہیں پتہ ہے تمہاری حرکت ہوگی ویسے ہیں تمہارے سوال پر غصہ نہیں ہوتا میں کبھی جی دوبارہ کہہ دیتا ہوں دیکھیں بٹا یہ لکھاو ہے new partner capital میرا بچہ یہ لکھاو ہے new partner capital would be credited with the entire amount of his or her investment سر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ نیا پارٹنر کاروبار میں جتنے روپے لائے گا اتنے ہی entire کا مطلب مکمل complete نیا پارٹنر جتنے پیسے invest کرے گا اتنے سے ہی credit ہو جائے گا اتنے سے ہی اس کا capital بڑھے گا کیا آپ اس بات پہ اگری کرتے ہیں احسن صاحب کہ آج وہ بزنس میں کتنے روپے لائے ہیں in case 3 یاد دلاؤ بتاؤ کتنے روپے لائے ہیں یہ ری اس کی investment نظر آئی اور وہ مالک بھی کتنے کا بنائے بتاؤ یہ ری انٹری بولو صحیح ہے آپ صرف اتنا بتا دو آپ صرف اتنا بتا دو کیا یہ observation دوسرے case میں لکھی جا سکتی ہے case 4 میں یہاں کاپی کر دوں گے ایسے آپ کے خیال میں بولو بولو بچوں نہیں نہیں کیوں کیونکہ یہاں بولایا ہے پندرہ اور مالک بنایا ہے بیس کا اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی actual investment ہے وہ تو پندرہ ہے بہ ظاہر لیکن وہ مالک بیس کا بن رہا ہے اچھا تو پھر یہاں پہ کیا لکھیں یہاں کی انگریزی غور سے دیکھنا صحیح ہے old partners do not agree old partners do not agree do not agree to reduce slash sacrifice old partners do not agree to reduce or sacrifice their capitals old partners نے کہا کہ ہم اپنے capital کو کم نہیں کریں گے اور اس بات کا ثبوت میں نے کل آپ کو دیا تھا یاد کریں کہ جب وہ لے کر آرہا تھا پچیس تو یہ سیاں نے کیا کر رہے تھے اپنے capitals کو اور جب وہ لے کر آیا کتنے تو انہوں نے بلا ہم تو اپنے capital کو کم اور فرس کر لیں گے کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا goodwill تو اس کا مطلب ہے جب old partners سوال میں لکھا آئے گا جب ہم question پڑھیں گے اس میں لکھا ہوگا mr.c invest rupees 15,000 for 1 upon 4 interest and old partners do not agree to reduce their capital sacrifice their capital ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے نیا پارٹنر old partners جو ہیں وہ کاروبار میں اپنے capital کو کم کرنے کو تیار نہیں ہے اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے نیا پارٹنر کم پیسے لاکی بھی زیادہ کا مالک کیسے بنے گا due to goodwill بتائیے مہا کیا بولنے ہی آپ capital ڈیکریز نہیں ہوگا تو پارٹنر admit کیسے ہوگا اپنے ساتھ اپنی goodwill آیا ہے وہ آپ نے دیکھے نہیں تھی یہ والی case آپ لیٹ آئی تھی نا آج کلاس میں شروع شروع سے نہیں تھی آپ میرا خیال خیال نہیں بلکہ confirm goodwill debit تھی آج نیا پارٹنر اپنے ساتھ اپنی goodwill آیا ہے یہ competition میں نے کل کروائی تھی goodwill کی صحیح ہے اور اس میں میں نے آپ بتایا تھا وہ 15000 لاکر 20000 کا مالک کیسے بنے گا وہ 5000 اپنے ساتھ goodwill آئے گا جی goodwill میں نے record کی ہے تو capital reduce نہیں ہوگا اس کا capital increase ہوگا اور old partner ہم اپنے capital کو کم نہیں کریں گے اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ وہ 20 20 کے ہی مالک رہے اس کی بالان شیٹ یہ رہی آپ کے سامنے وہ still مالک ہیں کتنے کے 30 30 000 کے صحیح ہے اور 200000 کا مالک بنائے مسٹر سی 15 لاکر بھی بتا یہ سب لوگوں کو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یہ دوبارہ آنے کے لیے آپ اپنی کلاس جوائن کریں گے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور مجھے لگا کہ مجھے کالج میں رہنا چاہیے فردر تو کل ملغات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ